کیا کولڈ ڈرنگز میں استعمال ہونے والا سویٹنر کینسر کے خطرے کا باعث ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں عالم ادارہ سہت ڈبلیو ایچو کی جانب سے ڈائٹ کوک سیون اپ اور دیگر مسنوات میں عام استعمال ہونے والے سویٹنر اسپورٹ ٹیم کو رواہما انسانوں میں کینسر کا ممکنہ باعث قرار دیے جانے کا امکان ہے غیر ملکی خبر ادارہ رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق ڈبلیو ایچو کے زیرے تحت کام کرنے والے انٹرنیشنل ایجنسی فور ریسرچ آن کینسر کی جانب سے ممکنہ طور پر جولائی میں اس حوالے سے سفارشات جاری کی جائیں گی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ آئی ای آر سی کی جانب سے چودہ جولائی کو اسپورٹ ٹیم کو کینسر کا خطرہ بڑھانے والا ممکنہ جز قرار دیا جا سکتا ہے ڈبلیو ایچو کی غزائی اجزاء کے حوالے سے قائم ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات چودہ جولائی کو جاری کی جائیں گی اجلاس میں بتایا جائے گا کہ ایک پروڈکٹ جیسے اسپورٹ ٹیم کو ایک شخص کتنی مقدار میں استعمال کر سکتا ہے اور اس حوالے سے کن قوانین کی ضرورت ہے اسپورٹ ٹیم ہے کیا اسپورٹ ٹیم ایسی مٹھاس ہے جس میں کم کیلوریز پائی جاتی ہیں جو عام چینی سے دو سو گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے یہ کولڈ رنگ ڈائیٹ ٹرنگز چینگم اور بعض اوقات دہی میں بھی شامل ہوتا ہے جن مسنوات میں اسپورٹ ٹیم سب سے زیادہ اور عام پایا جاتا ہے ان میں ڈائیٹ کوک، کوک زیرو، پیپسی میکس اور سیون اپ فری شامل ہیں لیکن ابھی تک یہ سوٹنر تقریباً چھ سو مسنوات میں موجود ہے سوٹنر کو کئی دہائیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور فوڈ سیفٹی کے اداروں نے اس کی منظوری بھی دی ہے لیکن اب ان مسنوات میں استعمال ہونے والے اجزاء پر تنازع شروع ہو گیا ہے WHO کے زیر تحت کام کرنے والے انٹرنیشنل ایجنسی فور ریسرچ آن کینسر، اسپارٹ ٹیم اور کینسر کے بارے میں ایک ہزار تین سو مطالعات کا جائزہ لے رہا ہے یہ ریپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب مئی دوہزار تیس میں عالمی ادارہ صحت نے مسنوی مٹھاس کو مذہر صحت قرار دیا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مسنوی مٹھاس کے استعمال سے ٹائپ دو، ذائبتیس، قلبی امراض اور کم عمر میں موت کے خطرات بھڑ جاتے ہیں یاد رہے کہ لاکھوں لوگ روزانہ، کافی، ڈائیٹ، سوڈا اور کھانے کی اشیاء میں مسنوی مٹھاس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ چینی کے استعمال سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے مسنوی مٹھاس کو چینی کا بہترین متبادل مانا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر برائے غزائیت اور فوڈ سیفٹی فرانسکو برانکہ نے فرانسکو برانکہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ عالمی چینی کی جگہ مسنوی مٹھاس استعمال کرنے سے صحت پر طویل مدتی فوائد نہیں پہنچتے اور وزن بھی کم نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اگر چینی کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں یا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں تو انہیں حل استعمال کرنے چاہیے جس میں ادرتی مٹھاس شامل ہے